سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی ویو اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے اچانک بڑا اعلان کر دیا گیا ہوسی باغیوں نے پوری دنیا کو سرپرائج دے دیا سعودی عیلتن سی بعد پر ہونے والے میزائل حمل کے بعد سعودی عرب ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ایسا 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 ایس کی اس خیر سگالی کا مصبت جواب دے گا اور اگر ان کے اس اقدام پر مصبت اردیم نہ آیا تو جواب دے نکاک رکھتے ہیں ان نے کہا کہ یمن جنگ کے تسلسل سے کسی بھی فریق کو کوئی فیضہ نہیں ہوگا جنگ کا تسلسل خطرناک پیشرفت کا باعث بن سکتا ہے تاہم جنگ بندی کا بڑا مقصد جانوں کا تحفظ اور عام معافی حاصل کرنے ہا ہے مہدر مشاہد نے کہا کہ امن کی کوشش کو مقصد سنجیدہ مذاکرات سے قومی مفاہمت کا اصول ہے کسی فریق کو قومی مفاہمتی عمل سے باہر نہ رکھا جائے اور سنا آئرپورٹ کھولا جائے اور حدیرہ بندرگاہ تگرسائی دی جائے پذل ایک مجھوشتہ ہفتے حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں اب کیک اور خریص کی آئل فیلڈز کو ٹرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا جس کے باعث عالم طور پر تیل کی ریسد متاثر ہوئی تھی جنوبی مغرب ایران سے کی گئے تھے اس امریکی دعوے کے بعد مشرق وستہ میں پہلے سے جائے جاری تناؤں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے